بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی رہنمائی اور روحانی علاج کے سلسلے کا پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سن سن کے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی اور اپنے بہن بھائیوں کی باتیں بہت سارے مسائل سنتا رہتا ہوں تو آج میں جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اللہ کے فضل سے یہ بہت ہی مجرب ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کس طرح اللہ تعالیٰ نواز دے ہیں آپ کو کوئی بھی کام ہے کوئی بھی حاجت ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح پوری کرتے ہیں جیسے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا تو آج ہم آپ کی خدمت میں صلات الاولیاء پیش کر رہا ہوں یہ آپ کوئی بھی کام ہے کوئی بھی حاجت ہے وہ اپنے رب سے درخواست کر سکتے ہیں التجاہ کر سکتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا اور بہت ہی آسان طریقہ ہے پڑھنے کا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس کی نیت بھی صلات الاولیاء کے کہہ کے کریں گے اور دو نفل ہیں یہ اس طرح پڑھیں گے پہلی رکت میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک مرتبہ آپ سورہ کافرون پڑھیں گے اور جس طرح نماز میں آپ رکوع میں جاتے ہیں اور سجدوں میں جاتے ہیں اسی طرح جا کے واپس دوسری رکت میں آئیں گے دوسری رکت میں بھی آپ سات مرتبہ یعنی سیون ٹائم آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ اسی طرح رکوع جائیں گے اور سجدے میں جائیں گے اور پھر آپ سلام پھیر دیں گے سلام پھیرنے کے بعد دس مرتبہ آپ کلمہ تمجید پڑھیں گے یعنی تیسرا کلمہ پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد دس مرتبہ آپ ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھیں گے یا غیاس المستغیسینا اغسنا میں ایک دفعہ پھر پڑھتا ہوں یا غیاس المستغیسینا اغسنا یہ بھی آپ دس مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ اللہ تبارک تعالی سے دعا کریں گے انتہائی یکسوی سے دعا کریں گے ڈوب کے دعا کریں گے ایک تو اللہ تعالی یہ دعا بھی بڑی سنیں گے اور اللہ کے فضل سے آپ کی کوئی بھی حاجت ہوگی کوئی بھی کام ہوگا وہ بھی پورا ہوگا اور آپ کو بہت مزہ آئے گا بلکہ آپ بار بار یہ پھر آپ کا دل کرے گا کہ میں صلات العلیہ پڑھوں اس کا بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے بہت مجرب ہے یہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے اسی کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی